ویلکم بیک فرینڈز دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے جو پہلا پارٹ ہوگا اس میں ہم ٹین ایس کا جو ائرڈروپ ہوا ہے اس کی ڈسٹریبوشن کو لے کر کافی سارے کوسٹنس آ رہے ہیں ان کے اوپر میں بات کروں گا اور جو دوسرا پارٹ ہوگا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو ڈومین ہے اگر آپ نے ٹین ایس کے اوپر ڈومین بائی کر کے رکھے تھے ائرڈروپ کے لیے اور اب جو ہے آپ ان ڈومین کو سیل کرنا چا تو آپ ان کو کیسے سیل کر سکتے ہیں تو کمپلیٹ پروسیجر میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو آپ کو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ساری چیزیں صحیح سے سمجھ میں آ سکیں تو چلی دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کا جو ائرڈروپ ہوا تھا یہاں پر انہوں نے جو ہے ٹوکن کی ٹوکنومکس کے بارے میں بتا کے رکھا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ٹوکن کو ڈسٹریبوٹ کریں گے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکت ہے کہ یہ جو لسٹ ہے یہاں پر انہوں نے کلیرلی بتا کے رکھا ہے کہ پہلے پہلے ابھی جو ڈسٹریبوشن ہوئی ہے 8.33 ملین جو ٹوکنس ہیں ڈسٹریبوٹ ہوئے ہیں ائرڈروپ کے تھوہ اب یہاں پر آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ چھے مہینے بعد یہ جو ڈسٹریبوشن ہے ڈبل ہو جائے گی اور اسی طریقے سے اگر آپ بارہ مہینے بعد کا دیکھتے ہیں تو یہ جو ڈسٹریبوشن ہے تین گناہ ہو جائے گی تو یہی وہ ریزن تھا جس کی وجہ سے کافی سارے دوست پوچھے جا رہے تھے کہ انہوں نے جو ائرڈروپ ڈسٹریبوٹ کیا ہے کیا وہ کمپلیٹلی ڈسٹریبوٹ ہو چکا ہے یا پھر چھے مہینے بعد ہمیں جو ہے دوبارہ اتنے ٹوکنس ملیں گے اور بلکل سیم طریقے سے بارہ مہینے بعد دوبارہ ہمیں اتنے ٹوکنس ملیں گے تو دوستو یہاں پر ان کی جو کمپلیٹ پوسٹ ہے وہ میں نے ریڈ آؤٹ کی ہے یہاں پر کسی بھی طریقے سے کلیر نہیں کیا گیا کہ یہ جو دوبارہ ڈ آناؤس کریں گے اور دوبارہ سے ائرڈروپ کریں گے یہ چیز جو ہے کلیر نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ جو ائرڈروپ ہے بلکل اسی طریقے کا ائرڈروپ ہے جس طریقے سے چیری سواپ کا ائرڈروپ ہوا تھا وہاں پر جو ائرڈروپ ہوا تھا تقریباً چار قسطوں میں جو ہے انہوں نے ٹوکنس کو ڈسٹریبوٹ کیا تھا تو یہاں پر بھی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ تین الگ الگ قسطوں میں جو ہے یہ ائرڈروپ کو � رکھی ہے اس کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں ابھی تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں ان کی ٹیم سے بات کروں گا وہاں سے مجھے جیسے ہی کوئی کلیر انڈیکیشن ملتی ہے تو میں جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا یہاں پر ان کا یہ جو پوسٹ ہے اگر تھوڑا سا ہم مزید سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کلیر لی دکھائی دے گا انہوں نے کہا ہے کہ پچیس پرسنٹ جو ہے یہ ائرڈروپ کریں گے ٹوٹل جو ان کے ٹوکنس ہیں وہ ہیں ہن� ملین تو مطلب کہ ٹوانٹی فائف ملین جو ہے ائرڈروپ کے تھوڑھ ڈسٹریبوٹ ہونے ہیں جس میں سے ایٹ پوائنٹ تھری تھری ملین جو ہے آلریڈی ڈسٹریبوٹ ہو چکے ہیں ابھی جو ائرڈروپ ہوا تھا اس میں بسیکلی انہوں نے ایٹ پوائنٹ تھری تھری ملین جو ہے ڈسٹریبوٹ کیے تھے باقی کے جو ٹوکنس ہیں وہ کن کو ملیں گے سیم والٹس کو ملیں گے یا پھر دوبارہ سے کوئی کریٹریہ رکھیں گے اس کے اوپر میں شور نہیں ہوں لیک لیکن یہ بات جو ہے بلکل تیہ ہے کہ ابھی بھی دو بار جو ہے ان کا ٹوکن ڈسٹریبوشن ہوگا مطلب کہ دو بار جو ہے ائرڈروپ ڈسٹریبوٹ ہوگا تو دوستو اگر آپ کو اس بارے میں کوئی بھی کلیرٹی ہے تو کائنٹلی جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا باقی جو ہے میں ان کی ٹیم سے کونٹیکٹ کروں گا جیسے ہی مجھے کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے یہاں کلیر پتا چلتا ہے کہ باقی ٹوکن کیسے ڈسٹریبوٹ ہوں ہوں گے تو آنے والی ویڈیو میں میں بتاؤں گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو ڈومین سے ان کو ہم کیسے سیل کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تقریباً چار پانچ ڈومین جو ہے بائی کیے تھے اس میں سے ایک ڈومین تو میرا اپنا ہے اس کو میں سیل نہیں کر رہا باقی جو ڈومین سے ان کو میں ابھی آپ کو سیل کے اوپر لگا کے دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے سیل ہو سکتے ہیں تو ان کو سیل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے اس کی لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو یہاں پر آنا ہے اپنا جو والیٹ ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے میں جو ہے extension کے تھو یہاں پر کنیکٹ ہونے جا رہا ہوں تو کنیکٹ وی業 کا دیکھ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ آپ سے پرمیشن مانگے گا تو ایس کو آلو کر دیتا ہوں تو میرا جو والیٹ ہے وہ یہاں پر کنیکٹ ہو چکا ہے اب میں یہاں پر اپنے والیٹ کے اوپر کلاک کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ جو آپ کو دکھائی دی رہا ہے ما آئٹمس اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے کچھ اس قسم کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے سائیڈ میں اور یہ جو کلیکشن دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلیکشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے جو ڈومین سے وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے اب جو بھی آپ کو سیل کرنا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے کہ مجھے یہ والا ڈومین سیل کرنا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر لیتا ہوں تو اس قسم کا ایک پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ کو یہاں پر سیل کا بٹن دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر جو ہے آپ کو اپنی پرائس پوٹ کرنی ہے جیسے کہ میں نے جو ہے اس ڈومین کو لیا تھا تقریباً پچاس ڈولر کے اراؤنڈ میں نے اس کو بائے کیا تھا تین سال کے لیے یہاں پر جو آپ کو پرائس دینی ہے بیسیکلی لونہ میں دینی ہے ایک لونہ کی جو ویلیو ہے تقریباً 80 سے 90 ڈولر کے اراؤنڈ چل رہی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی میں جو ہے اس کو بیچنا چاہتا ہوں دو لونہ میں تو یہاں پر میں نے ٹو پوٹ کر دیا بلکل سیم طریقے سے آپ کو جس پرائس کے اوپر اس کو بیچنا ہے وہ آپ کو یہاں پر پوٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے آپ ٹائم جو ہے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ جو سیل ہے کتنے دن تک جو ہے لگی رہنی چاہیے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی سات دن کے اندر اندر اگر بیکی تو ٹھیک ورنہ یہ جو سیل ہے اس کو ختم کر دیجئے گا آپ کی یہ جو سیل ہے بسیکلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ چاہیں تو اس کو ایک مہینے کا ٹائم بھی دے سکتے ہیں ایک سال کا ٹائم بھی دے سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے صرف اور صرف سات دن کا اس کو ٹائم دیا ہے یہاں پر نیچے الو کاؤنٹر آفرز یہ جو الو کاؤنٹر آفرز ہے اگر آپ اس کو ٹک مارک کر کے رکھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ بائے کرنا ہے آپ سے تو وہ جو ہے اپنی پرائس آپ کو بڈ کے طور پر لگا کے دے دے گا کہ بھائی میں جو ہے اس کو اتنے میں خریدنا چاہتا ہوں آپ دو لونہ کی بات کر رہے ہو میں جو ہے ایک لونہ میں خریدنا چاہتا ہوں تو مطلب کہ بڈ کے طور پر آپ کو جو ہے الگ الگ پرائسز دکھائی دیں گی جو پرائس آپ کو صحیح لگے آپ جو ہے وہاں سے اس کو سیل کر پائیں گے تو فیلال کے لیے میں جو ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں یہاں پر ان کی جو ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو ایگری کرنی ہے تو یہاں پر میں ٹک مارک کر لیتا ہوں یہ جو سب میٹ کا بٹن دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے ٹرمس اینڈ کنڈیشن چلی جائے گی آپ کے والٹ میں آپ کو یہاں پر پاسورڈ پٹ کرنا ہے یہاں پر پاسورڈ کو پٹ کرنے کے بعد آپ کو پوسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کی جو انیفٹی ہے وہ سیل کے اوپر لگ چکی ہے اگر آپ کو کوئی بائر ملتا ہے جو کہ آپ کی بتائی ہوئی پرائس پے کرتا ہے تو یہ انیفٹی اس کے پاس چلی جائے گی آپ کے والٹ میں آپ کے ٹوکنز آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو اسی طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک تو یہ رینڈم ارتھ والی ویب سائٹ تھی جہاں پر آپ ان کو سیل کے اوپر لگا سکتے ہیں ایک اور ویب سائٹ ہے نوویر یہاں پر بھی آپ ان کو سیل کے اوپر لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ جو کرپٹو زومبی والی انیفٹی ہے اس کو میں سیل کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس ٹائم جب میں نے بائی کیا تھا تو کچھ اور سوچ کے بائی کیا تھا لیکن اب جو ہے میں چاہتا ہوں کہ بھلے یہ سیل ہو جائے ڈبل پرائس کے اوپر اگر سیل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ مجھے جو ہے دوسرے ائرڈروپ کیلئے بھی فنڈس چاہیے تو اگر یہاں سے یہ سیل ہوتے ہیں تو انہی فنڈس کو یوز کرتے ہوئے میں دوسرے پلیٹ فارمز یوز کروں گا تاکہ وہاں سے مجھے ائرڈروپ مل سکیں تو یہ جو نوویر والی سائٹ ہے یہاں پر کیسے آپ اس کو سیل کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے والیٹ کنیٹ کرنا ہے اپنے والیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے مائی پروفائل کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے جو انیفٹیز ہیں مائی انیفٹیز اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کی جو انیفٹیز ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تو یہ جو کرپٹو زومبی والی ہے اس کو میں سیل کرنا چاہتا ہوں تو manage NFT کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کو sell this NFT کا بٹن دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر جو ہے آپ کو اپنی amount پوٹ کرنی ہے تو یہاں پر بھی میں دو لونہ جو ہے لکھ لیتا ہوں دو لونہ کے اوپر میں اس کو sell کرنا چاہتا ہوں یہاں پر sell now کے اوپر کلک کرنا ہے confirm کے اوپر کلک کرنا ہے دوبارہ transaction جائے گی wallet میں آپ کو اپنا password پوٹ کرنا ہے password پوٹ کرنے کے بعد post کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے تو آپ کی یہ جو NFT ہے یہاں پر sell کے اوپر لگ جائے گی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی جو NFTs ہیں وہ sell کے اوپر لگی ہوئی ہیں تو آپ کو دوبارہ اپنے wallet کے اوپر کلک کرنا ہے myNFTs کے اوپر چلے جانا ہے یہاں پر آپ کو selling کا button دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنی NFTs جو ہے آپ کی sell کے اوپر لگی ہوئی ہیں تو اس ویب سائٹ کے اوپر میں نے دو NFTs کو sell کے اوپر لگا کے رکھا ہے اسی طریقے سے یہ جو random earth والی ویب سائٹ تھی یہاں پر بھی میں نے ایک NFT کو sell کے اوپر لگا کے رکھا ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی اپنے domain کو sell کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنٹلیس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ